السلام علیکم ایک سبق قرآن پاک سے سور البقرہ کی آت نمبر 163, 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور اگر اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے کوئی نشانی اور علامہ درکار ہے تو جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اسمانوں اور زمین کی ساکت میں رات اور دن کے پہہم ہی دوسرے کے بعد آ جانے میں ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کر چیدیں دریاں اور سمندروں میں لیے پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جس سے اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتا ہے پھر اسی کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے ایسی نظام کی بدولت زمین میں ہر طرح کی مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو اسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں مگر وعدت خداوندی پر دلائل دینے والے ان کھلے اثار کے بعد بھی بعض لوگ ایفے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور مدد مقابل بناتے ہیں ان کے ایسے گرویدہ ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ سے گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان والے لوگ تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں کاش کہ ان ظالموں کو جو عذاب کو دیکھ کر سوڑنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوڑ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اقتیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سکتے ہیں شکریہ